السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر یہاں پر آپ کو بہتی مستند تعبیریں دیکھنے کا موقع ملے گا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا خواب میں گائیں دیکھنا حضرت دانیال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے لیکن کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بیل پر بیٹھا ہے اور بیل اس کی ملکیت میں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ سے کام ملے گا اور اس سے بہت نفع پائے گا خاص کر اگر بیل سیاہ ہے اور اگر بیل زرد ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بیل اس کے گھر سے نکلا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ خیر اور روزی کا دروازہ کھولے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاتھ بہت سا بیل ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے زیر دست بہت سے غلام ہے اور ان کے کام میں کوشش کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بیل نے اس کے سینگ مارا ہے اور اس کو گھر کے باہر لے گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو غلاموں سے نقصان پہنچے گا اور وہ اپنے آپ کو معذول کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے بیل کے تین سر ہے اور ہر ایک کے سر پر ایک سینگ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک سینگ کے عوض میں اس کا غلام ایک سال کام کرے گا اور اگر اس کے جسم پر آزامے سے ایک سینگ زیادہ دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کام بڑھے گا اور نقصان دیکھے تو اس کی پہلی تعبیل کے خلاف ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بیل کام ہے اور اس کا چمڑا کام کرنے والے کی میراز ہے اور بیل کی دم اور خرید و فروغ بھی عامل ہے اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ بیل کی دم اس کے گھر میں آئی ہے تو دلیل ہے کہ بہت سا مال پائے گا اور اس کی روزی فراغ ہوگی اور اگر کوئی اپنے کوچے میں بہت سے بیل دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سردار ہوگا اور اس کے کام میں خیر و برکت ظاہر ہوگی اور اگر کوئی شخص آپ میں دیکھے کہ اس کو بیل نے سینگ مارا ہے اور گرا دیا ہے تو اگر صاحب خواب عامل ہے تو معذول ہوگا اگر صداغر ہے تو نقصان پر دلیل ہے اگر بادشاہ ہے تو ملک سے جائے گا اور اگر دیکھے کہ بیل نے اس کے سینگ مارا ہے اور وہ گر پڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس پر شرف اور بزرگی پائے گا حضرت ابن سینین احمد اللہ نے فرمایا ہے کہ بیل خواب میں سال ہے اور گائیں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس سال میں فراغی اور نعمت ہوگی اور اگر گائیں دبلی ہے تو اس کی تابعیل خلاف ہے اور گائیں کا گوشت اس سال میں مال اور فراغی ہے اور اس کا چمرہ زخیرہ ہے اور اگر کوئی شخص سام میں دیکھے کہ گائیں کا دودھ نکالا ہے اور پیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوگا اور اگر یہ خواب کوئی غلام دیکھے تو وہ ازاد ہوگا اگر کوئی درویش دیکھے تو وہ مالدار ہوگا اور اگر کوئی ازاد دیکھے تو وہ لوگوں سے بے نیاز ہوگا اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کی گائیں زمین میں جگالی کرتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سال میں مال اور نعمت پائے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ گائیں نے کاٹا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایال اس سے خیانت کرے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ گائیں اچانک اس کے گھر میں آئی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اچانک مال پائے گا اور بے غم ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گائیں کا دیکھنا چھے وجہ پر ہے نمبر ایک حکومت نمبر دو مال نمبر تین بزرگی نمبر چار ریاست نمبر پانچ نیکی